اس سے پہلے جانچ ایجنسیوں کے دریبوک کا مدہ اٹھایا انہوں نے کہا کہ یہ جو مدہ ہے بہت گمبیر ہے اگنیویر کو لے کر لگا تار سرکار پر نشانہ ساتھتے رہے جس پر خود منتری نے کھڑے ہو کر راجنا سنگھ نے جیرے جواب دیا ہماری سرکار آئی تو اگنیویر بند کر دیں گے راہول گاندی نے یہاں تک کہہ دیا آپ سوچیے اندازہ لگائیے ایک الگی کانفیڈنس میں راہول گاندی نظر آئے مہنگائی کی وجہ سے گھروں میں مہیلائیں پٹ رہی ہیں ان کے ساتھ اتیچار ہو رہا ہے اس طاقہ ذکر انہوں نے کیا پی ایم کہتے ہیں کہ گاندی کو فلم کے فلم نے پرجیوت کیا ہے آپ سوچیے اندازہ لگائیے یہ تمام بات کہتے ہیں نظر آئے اس کے علاوہ راہول گاندی نے آیودیا میں بی جے پی کو میسیج بھیجا یہ بھی انہوں نے کہا تمام طرح کے سوال تمام طرح کے جواب وہ لگاتار بولتے رہے کسانوں کی ایم ایس پی پر انہوں نے کہا کہ ایم ایس پی نہیں ملی ہے جبکہ کرشی منتری شیوران سنگھ چوہن خلے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ راہول گاندی جی آپ غلط بات کہہ رہے ہیں کسان قانون اڈانی امبانی کے لیے لڑا ہے یہ بھی انہوں نے کہا جو راہول گاندی کے نشانے پر لگاتار امبانی اڈانی رہتے ہیں ایک بار پھر سے سنست کے بھیتر اور پر نظر زادتے نظر آئے یعنی تمام طرح کے باتوں کا ذکر کرتے انہوں نے ایک کے بعد ایک سوال کھڑے کیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ منیپور کی جو یوجنا ہے اس کو لے کر منیپور جلا ہوا ہے منیپور پر لگاتار راہول گاندی بوڑتے رہے نریندر موڈی کو گھیرتے رہے سرکار پر حملہ بر ہوتے رہے اور اس کو لے کر لگاتار ایک کے بعد ایک کیا ہوا ہے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ راہول گاندی کے اس بیان کے بعد اتر پردیش کے مکہ منتی یوگیہ دیتینات سلے کر دوسرے منتری کیا کچھ کہہ رہے ہیں آپ سنیے